محترم سامین السلام علیکم اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھے تو آئیے گا آج پھر میں آپ کے خدمت میں ان لوگوں کی خدمت میں یہ نسخہ رکھ رہا ہوں جن کی شادی ہو چکی ہے اور شادی ہونے کے بعد اب وہ اس چیز کو لے کر پریشان ہیں کہ ہم بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں ہماری جو منی ہیں وہ ہم نے بچپن میں ہست میتون اتنا کر دیا تھا اتنا کر دیا تھا کہ پانی جیسی پتلی ہو گئی اب وہ گھاڑی نہیں ہو رہی ہے اور ظاہر سی بات ہے جب منی بلکل پانی جیسی پتلی ہوتی ہے تو پھر ٹائمنگ بھی نہیں آتی ہے انسان عورت کے پاس جاتا ہے اور جلدی فارغ ہو کے واپس آ جاتا ہے جس کی وجہ سے بیوی ناراض ہوتی ہے غصہ کرتی ہے وہ گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی شیطان جب زیادہ بھیکا دیتا ہے عورت کو تو وہ طلاق لینے پر مجبور ہو جاتی ہے اور شیطان ایسا بھیکاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ خواتین کا ذہن آپ سمجھی سکتے ہیں کیسا ہوتا ہے تو اگر آپ کمزور ہوئے اور آپ کی تھوڑی سی کمزوری عورت کی نظر میں آ گئی تو پھر وہ آپ کے سر پہ چڑھ کر بیٹھ جائے گی اور پھر اپنی منمانی کرے گی آپ سے جو چاہے گی وہ کرائے گی اور دنیا بھر میں آپ کی بدنامی کرے گی تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور بات یہاں تک آ جاتی ہے نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ پھر چھوٹنے کا نمبر آ جاتا ہے کہ میں اس کے گھر میں نہیں رہنا چاہتی مجھے یہاں سے فارقتی چاہیے مجھے یہاں سے طلاق چاہیے اس طرح کی بات نہ جانے کتنے گھر برباد ہو گئے نہ جانے کتنے گھر اسی چیز کو لے کر عورتیں چھوڑ چھوڑ کر چلی گئی روزانہ ہمارے پاس کتنے ایسے فون آتے ہیں لوگ بیچارے اپنی اپنی بات بتاتے ہیں آنکھوں سے آسو نکلنے لگتے ہیں رو نہ آ جاتا ہے کہ صرف ذرا سی خواہش کی بنا پر عورت چھوڑ کر کے چلی گئی پہلے زمانے کی بھی عورتیں تھی انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا سمجھ رہے لیکن آج کل کی جو لڑکیاں ہیں آج کل کی جو خواتین ہیں وہ اتنی ماسٹر مائنڈ ہو چکی ہیں اور وہ اتنی یوں سمجھئے گا کہ سمجھدار ہو چکی ہیں اگر ذرا سی بھی کمی آپ کو جو ہے صحبت کرنے میں آپ کی طرف سے آتی ہے ہم بستری کرنے میں ذرا سری بھی کمی آتی ہے نا تو دوسرے دن کو ہی وہ شکایت کرنا شروع کر دیتی ہے تو شکایت کرتے کرتے بعد جو ہے ماں باپ تک پہنچ جاتی ہے چار آدمیوں میں آ جاتی ہے اور جب بعد چار آدمی میں آتی ہے تو پھر فیصلہ ہو جاتا ہے اللہ حفاظت فرمائے تو ایسے سے کیس روزانہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں لیکن تمہاری بھی غلطی ہے اے میرے پیارے نوجوانوں تمہاری بھی غلطی ہے میں آپ سے دیکھیں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ کبھی بھی زندگی میں ہست میتھون مت کرنا جو یہ چھٹنے چھٹانے کا نمبر آتا نا لڑکی کے وہ صرف یہی وجہ ہوتی ہے کہ تم نے ہست میتھون اتنا کر لیا اتنی مشجنی کر لی جس کی وجہ سے آپ کے اندر جو طاقت ہونا چاہیے تھی وہ طاقت ہی نہیں رہی نفس کے اندر ساری جان جو تھی وہ ختم کر دی تو اس وجہ سے یہاں تک کا طلاق کا نمبر آ جاتا ہے کبھی ہست میتھون مت کرنا ایک تو گناہ ہے اور دوسری بات آپ کا گھر برباد ہو جائے گا آپ کہیں کہ نہیں رہیں گے اگر آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو پھر اس پر عمل کریں آج کے بعد کبھی بھی آپ یہ غلطی نہ کریں گے کہ اگر آپ نے غلطی کر لی اور آپ سے غلطی ہو گئی اور آپ اس چیز کے شکار ہو گئے کہ آپ کی جو طاقتی وہ جا چکی ہے منی بلکل پانی جیسی پتلی ہو گئی ہے تناؤ آنا نفس کے اندر بلکل بند ہو گیا ہے اسٹینڈنگ پاور ختم ہو گئی ہے بیوی کے لائک آپ نہیں رہے ہیں یا ہم بستری کرتے بھی ہیں تو جلدی فارغ ہو جاتے ہیں بیوی کا حق قدر نہیں ہو پاتا ہے تو پھر یہ نسکہ جو آپ اسکین پر دیکھ رہے ہیں اسے ایک بار ضرور استعمال کریں آئیے گانوس کا اسکین پر دیکھیں سب سے پہلے آپ کو خشکس لینا ہے پوست خشکس لینا ہے پچاس گرام ریگ ماہی یہ بھی آپ پچاس گرام لے لیں اکر کرا پچاس گرام لے لی تھی گا موجرس یہ بھی آپ پچاس گرام شامل کر لیں تالما کھانا پچاس گرام لے لیں اور مغزے تمر ہندی یہ بھی آپ پچاس گرام شامل کر لیں اور موسلی سفید پچاس گرام لے لیں مغزے پومبہ دانا یہ پچاس گرام شامل کر لیں گوند کی کر یہ بھی پچاس گرام لے لیجیے گا اور سنگاڑا یہ بھی پچاس گرام لے لیں الائچی سفید پچاس گرام تخمے سرس پچاس گرام لے لیں تخمے کونچ یہ بھی پچاس گرام شامل کر لیں مستقی رومی یہ بھی آپ پچاس گرام لے لیجیے گا زافران خرل صدہ یہ آپ کو پانچ گرام لینا ہے زافران یہ آپ پانچ گرام لے لیجیگا اور جند بے دستر یہ آپ لے لیں اصلی والا دس گرام چھلکہ اسب گول یہ آپ لے لیجیگا سو گرام اب اس کے جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے پہلی بات اس کے جو بنانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام اجزاء کو اچھی طریقے سے کوٹ پیس کر کے اس کا صفوف بنا لیں جب اس کا صفوف تیار ہو جائے نا تو اس کو کسی شیشے کے جار میں کر کے رکھ دیں اور اس کے بعد پانچ پانچ گرام روزانہ صبح شام کھالی پیٹ دودھ کے ساتھ میں استعمال کرنا ہے اللہ پاک آپ کو شفاء کامل عطا فرمائے اگر آپ اس نسکے کو بنوانا چاہتے ہیں تو کسی اچھے ماہر قابل حکیم صاحب سے بنوالیں اور اگر آپ کے آس پاس میں کوئی حکیم صاحب نہ ملیں تو پھر یہ صفوف بنا بنایا آپ میرے یہاں سے بھی مانگ با سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے حفاظت کے ساتھ آپ تک پہنچا دیا جائے گا اللہ آپ کو شفاء کامل عطا فرمائے